بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم یہاں بنائیں گے تین قسم کے ملک شیخ جو کہ بہت ہی مزدار ہیں خوش ذائقہ فرحد بخش اور مزے کی بات یہی کہ جھڑ پر یہ تیار ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم بنا رہے ہیں یہاں اسٹرابری ملک شیخ اسٹرابری ملک شیخ بنانے کے لئے بلینڈر کا جگ لیں اس میں کچھ برب ڈالیں تاکہ ملک شیخ جو ہے بہت تھندر تھندر تیار ہو آدھا کپ ہم نے اس میں فریش ملک ڈالا ایک ٹیبل سپون کے برابر چینی ڈالیں اور اسٹرابری ہم یہاں سافت دھولی ہوئی ڈالیں گے سافتی ہوئی پتے وغیر اس کے نکال دیں یہ آدھا کپ لینا ہے ڈالیں بلینڈر میں اور پھر چند سیکنڈز کے لئے ہم بلینڈر کو چلا دیں گے تھندہ تھندہ فرق بخش ملک شیخ تیار ہے اسے پور کریں گلاس میں اب دوسرا ملک شیخ ہمیں بنانا ہے اور یہ ہے چاکلیٹ ملک شیخ اور اس کے لئے ہمیں بلینڈر کا جگ چاہیے جگ میں ڈالیں آپ کچھ برب تاکہ ملک شیخ بہت ہی تھندہ تیار ہو آدھا کپ ملک دالیں اور ایک ٹیبل سپون کے برابر ڈالیں گے ہم چھینی چاکلیٹ سیرپ لیا ہے یہاں ہم نے دو ٹیبل سپون یہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چاکلیٹ ملک کر کے لے سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں ہے تو آپ کوکو پاڈر کا استعمال کر لیں اور پھر ہم اسے چند سیکنڈز کے لئے چھلا دیں گے اور یہ چند سیکنڈز میں ہمارا یہ ملک شیخ تیار ہو چکا ہے اسے پورک کریں گلاس میں تھنڈا تھنڈا بہت ہی مزیدار بچوں کا پسندیدہ چوکلیٹ ملک شیخ تیار ہے اب ہمیں بنانا ہے روح افزا ملک شیخ اس کے لئے ہم نے ڈالا ہے بلینڈر میں برف برف ڈالیں پھر اس میں ڈالیں آپ آدھا کپ دودھ دودھ ڈالنے کے بعد ہم نے ایک ٹیبل سپون کے برابر ڈالا ہے اس میں چینی چینی ڈالا اس کے بعد اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون کے برابر روح افزا روح افزا ڈالیں اور پھر سے چند سیکنڈز کے لئے چلا لیں یہ لیجئے یہ مشین ہماری بند ہوئی اور یہاں ہمارا روح افزا ملک شیخ تیار ہے انتہائی تھنڈا اور فرہت بخش کے روح افزا ملک شیخ تیار ہو چکا ہے تمام ملک شیخ میں ڈالیں آپ اوپر سے برف برف ڈالیں اور پھر برف ڈالنے کے بعد انہیں صرف کریں تو بہت ہی فرہت بخش ہے بہت مزیددار ہے بہت ہی غزائت سے برپور ہیلڈی ملک شیخ تیار ہے دیکھا آپ نے یہ ملک شیخ ہم نے کتنی جلدی تیار کر لیا تو اب آپ گھر پہ ہی اس ملک شیخ کو تیار کریں باہر سے ملک شیخ پینا بند کریں گھر میں ہی سے فریش تیار کریں خود بھی پیئیں اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اسے دبا دیں اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں خوش رہیں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بہت مزددار ڈرنگ بنا رہے ہیں اور یہ بنانا سمودیز ہیں تین طرح کے بنانا سمودی ہم تیار کریں گے جو کہ جھٹ پر تیار ہو جائیں گے اور بہت ہی ہیلڈی ہوں گے تو بنانا سمودی جو ہے وہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اور ہم جو چیزیں اس میں ڈالیں گے وہ اسے اور زیادہ ہیلڈی بنا دے گا تو چلیں سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایپل بنانا سمودی تیار کریں اس کے لئے ہمیں آدھا سیپ چاہیے یا ہم ایک گلاس کا سمودی تیار کر رہے ہیں تو ایک گلاس کے لئے ہمیں آدھا سیپ چاہیے آدھا سیپ کو آپ درمیان میں سے آدھا کریں اس کے بیچ ہٹائیں اور پھر چھوٹا چھوٹا میں سے کٹ لیں گے اسی طرح کیلے کو ایک کیلے کو لے کر چھیل کر اس کے بھی سلائس کر لیں اب ایک بلینڈر کا جگ لیں گے اس میں سب سے پہلے کٹے ہوئے سیب ڈالیں اور پھر جو کیلہ ہم نے کاٹ کے سلائس کیا ہے وہ ڈال دیں آدھا کبدو ڈال لیں گے اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں برف تاکہ بہت ہی چھنڈا چھنڈا یہ سمودی تیار ہو اس میں ڈالیں آپ شہد حضب زائقہ اس کی جگہ آپ چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اسے مشین میں رکھیں چند سیکنڈز کے لیے اسے چلا لیں بہت ہی مزددار ایپل بنانا سمودی جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اسے پور کریں گلاس میں اور پیش کریں یا پیئیں بہت ہی مزددار سمودی تیار ہوا ہے اب ہم بنا رہے ہیں کافی بنانا سمودی اس کے لیے ہم دو کیلے لیں گے اور اسے چھیل کا سلائس کر لیں گے بلائڈنر کے جگ میں ڈالا ہم نے دو کیلے سلائس کے ہوئے اور اس میں ڈالا دودھ آدھا کپ ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں انسٹینڈ کافی دو ٹیبل سپون کے برابر ڈالیں گے ہم چوکلیٹ سرپ اس کی جگہ آپ چاہیں تو جو کھانی کی چوکلیٹ ہوتی ہے اسے میلٹ کر کے بھی ڈالا جا سکتا ہے شہد ڈالیں یا چینی ڈالیں حضب زائقہ اور پھر آئس کیوب ڈال کر اسے بھی چند سیکنڈز کے لیے چلا لیں تو یہ کافی بنانا سمودی جو ہے وہ فوراں منٹو میں تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے دار ہے اس کا زائقہ اور یہ تو میرا فیورٹ ہے آپ اسے بنائیں بہت آپ کو اچھا لگے گا اب ہم تیسا سمودی تیار کر رہے ہیں جو کہ کھجور کے ساتھ ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی کھجور بنانا سمودی ہے یعنی کہ ڈیٹ بنانا سمودی اس کے لیے ہم نے دو کیلے لیے چھیلا سلائس کیے بلینڈر کے جگ میں ڈالا آدھا کپ دودھ ڈالا اور پھر ہم یہ جو کھجور ہے ان کے بیج وغیرے نکال کے اسے میش کر کے دو ٹیبل سپن کے برابر ڈالیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے برف اور پھر چند سیکنڈز کے لیے اس کو چلا دیں ہمیں چینک ڈالنے کی ضرورت نہیں شہر ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کھجور ویسی بہت میٹھے ہوتے ہیں تو یہ چند ہی انگریڈنز کے ساتھ ہمارا ڈیٹ بنانا ملک شیک یا ڈیٹ بنانا سمودی تیار ہو چکا ہے تینوں کے ٹیز جو ہیں بہت ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بہت ہی مزے دار ہیں آپ نے دیکھا کہ بہت ہی سادے طریقے سے ہم نے اسے بنا لیا ہے اور جلدی بھی بہت بنتا ہے ہیلڈی تو بہت ہی ہے اور مزے کا ہی بہت ہے تو بنائیں آپ تین مزے مزے کے بنانا سمودیز اور انجوائے کریں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مکس ڈرائی فروٹ کا ملک شیک اور یہ بہت ہی ہیلڈی اور نیوٹریشیس ہے چلیں اسے بنانا سیکھتے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو چند ڈرائی فروٹس لے لیے ہیں جس میں انجیر ہے بادام لیے کشمش اور ہم نے اکھروٹ لیا ہے اس کے علاوہ پستہ اور خجور بھی ہم اس میں ڈالیں گے تمام ڈرائی فروٹس کو لیں ساف کریں اب کیونکہ بادام اور پستے کے تو چھلکے ہیں اور ہمیں اسے نکالنا ہے تو ہم اسے بھگویں گے اور گرم پانی میں بھگویں گے تاکہ یہ جلدی نکلیں تو دس منٹ ہمیں اسے بھگونا ہے گرم پانی میں ساتھ ساتھ ہم انجیر اور کشمش کو بھی بھگو لیں گے تاکہ یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں دس منٹ تک ہم چاروں چیزوں کو بھگو دیں گے خجور کو ہم نے دھو لیا ہے اور اس کے اوپر کی جتنی سکن ہم نکال سکتے تھے نکال لیا ہے اندر سے بیج اس کے نکال لیں اکھروٹ کو ہم اسی طرح ڈالیں گے یعنی بغیر بھگائے ہوئے دس منٹ کے بعد بادام اور پستے کے چھلکے تو ہم نے الگ کر لیا ہے اور انجیر اور کشمش کو بھی پانی میں سے نکال لیا ہے اب ایک بلینڈر کا جگ لیں اس میں تمام ڈرائی فروٹس ڈال دیں تو ہم نے یہاں انجیر ڈالا کشمش بادام پستے اور خجور ڈالا خرور ڈالا اب ہمیں شہد لینا ہے شہد آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں یعنی کہ جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اتنا شہد اس میں ڈال دیں شہد ڈال کر اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ دودھ جو ہے یہاں ہم پورا جو ملک شیک ہے وہ ہم تین کب دودھ سے بنا رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے ہم اس میں آدھا کب دودھ ڈالیں گے آدھا کب دودھ ڈال کر اسے تھوڑا سا پیسیں گے تمام ڈرائی فروٹس کو اچھی طرح پیسیں تاکہ اس کا ایک فائن سا پیسٹ بن جائے تو ہم نے آدھا کب اس میں دودھ ڈالا اور پھر اسے تھوڑا سا ہم پیس لیں گے تمام ڈرائی فروٹس کیونکہ نرم ہے تو جلدی ہی اس کا پیسٹ بن جاتا ہے تو اسے پیسیں اور اس کا فائن سا پیسٹ یہاں تیار ہو گیا ہے اب ہم بقایا دودھ اس میں ڈالیں گے اور اسے ہائی سپیڈ پر ایک دو دفعہ چلا لیں اچھی طرح تو یہاں دیکھیں یہ ہمارا ملک شیک تیار ہو چکا ہے تو کتنی جلدی یہ بنا آپ نے دیکھا اب اس ملک شیک کو لیں اور پور کریں سرونگ گلاس میں یہ کتنا تھیک بنا ہے اور کتنا کریمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم کٹے ہوئے بادام اور کٹے ہوئے پستے سے گارنش کریں گے اور اسے پیش کریں گے تو یہ جو ملک شیک ہے بہت ہی غزائیت سے بھرپور ہے ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کے لئے بہت مفید ہے یہ گھر میں بڑے بچے بوڑے خواتین سب پی سکتے ہیں اور اسے پینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے جسمانی کمزوریوں کو دور کرتا ہے جو خواتین تھوڑی تھکی تھکی سی رہتی ہیں وہ اسے ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اس سے کیا ہوگا کہ سارا دن وہ چاکو چوبن رہیں گی بچے جو پڑھائی کرتے ہیں ان کے دماغ کے لئے بہت مفید ہے یاد کرنی کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے تو ضرور آپ اس ڈرنگ کو بنائیں اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اسے دبا دیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی